موسیقی موسیقی حضرت امام شاہ صاحب تھا جو چندالہ میں رہتے تھے آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا شجرہ طریقہ 38 واسطوں سے حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ سے جا ملتا ہے روزانہ 6 کوست کا فاصلہ تیہ کر کے آپ اپنے مرشد گنامی کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے آپ نے 12 سال کا عرصہ بے پناہ تکالی برداشت کر کے مرشد کی حاضری دی آپ کا معمول تھا کہ سارا دین ایک جزہ پر بیکھے رہتے اور آپ سے فاصلے پر آنے والے لوگ بیٹھتے جلالت کی ویسے قریب نہ ہوتے کیونکہ لوگ آپ سے کرتے تھے کہ کہیں ایسے الفاظ نہ کہہ دیں جس سے ہمیں نقصان پہنچے آپ کے ہاتھ میں سرکنڈے کے کانے ہوتے اور ان پر ذکر و فکر کیا کرتے تھے پرندوں سے آپ کو بہت پیار تھا اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ کا ولی جس چیز سے لگاؤ رکھتا ہو وہ چیز اس کے مطاحت ہو جاتی ہے آخری عمر میں پرندوں سے آپ کو اتنا پیار تھا خاص کر کموں سے کہ ان ہی کی نسبت سے آپ کاما والی سرکار مشہور ہوئے آپ نے نوے سال کی عمر پائی آپ کی وفات 20 جولائی سن 1930 موافق 5 ساون سن 1987 بکرمی بارتاریخ 23 سفر سن 1349 جری منگل کے روز دوپیر کے بعد آپ کو دفن کیا گیا آپ کا مزارے دس قدرات میں مرجع خلائق ہے آپ کی قبر مبارک پر ایک خوبصورت گمبت بنا ہوا ہے یہاں ہم آپ کی اکرامت کا ذکر کرتے ہیں چودر لال خان سائن صاحب کے عقیدت مندوں سے جو موزہ گیگیاں کے نمبردار تھے وہ اپنے بچپن کا واقعہ پیان کرتے ہیں وہ جب سکول پڑا کرتے تھے اور سائن صاحب کے دیرے سے گزر کر ذمیدار سکول جو بارہ دری کے قریب واقع ہے جایا کرتے تھے اور واپسی پر بھی سائن صاحب کے دیرے سے گزرتے اور سائن صاحب کو اکثر سلام کرتے رہتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لال خان کو جب سکول سے چھوٹی ہوئی اور آپ کے ساتھ بہت سے لڑکے تھے ان میں محمد شاہ سکنا جمال پر بھی تھا بچے سائن صاحب کے پاس آئے اور معمول کے خلاف اس روز بچے آپ کے ایک گلد ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے سائن صاحب نے محمد شاہ فرمایا کہ تمہارے لیے اگلے جہاں میں پختہ مکان بند گیا یہ ایک کنایا تھا جس سے یہ مراد تھی کہ اب تم اللہ خوب پیارے ہونے والے ہو کیونکہ سائن صاحب کے بارے میں اکثر مشہور تھا کہ وہ بات رمض اور کنایا میں کیا کرتے تھے لیکن اس کا اشارہ اور مقموم کچھ اور ہوتا تھا لال خان بیان کرتے ہیں کہ تین روز کے بعد سائن صاحب کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوئے اور تین دن کے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا چراکشاہ جو آپ کا بہت قیبی مرید تھا اور رات کے پچھلے پیپ اٹھ کر کھیتوں سے ہوتا ہوا آپ کے دیرہ پر حاضر ہوا کرتا تھا جہاں عبادت کیا کرتا تھا اس زمانے میں آپ کی جنگی کے اردگیر کھیت ہی کھیت تھے ایک رات وہ اپنے معمول سے قبر ہی اٹھ کر آپ کے دیرہ کی طرف چل دیا جب آمادی سے گزر کا کھیتوں میں پہنچا راستے میں ایک پیپل کا درخت بھی پڑتا تھا اس کے قریب پہنچا تو آپ کی آواز سنائی گی بچ جاؤ وہ حیرانی میں پڑ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو قریب کوئی نہ تھا اور اسے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضرت سائنس سرکار آپ کو کہتے ہیں کہ بچ جاؤ آخر پھر وہ اسی راستے پہ آگے چل دیئے قدم آگے ہی بڑا تھا ان سے حضرت کے آواز آئی کہ بچ جاؤ وہ بیان کرتا ہے کہ میں مزید حیران ہوا اور مجھ پر خوف تاری ہوا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کچھ دیر بعد بل کچھ قدم آگے بڑا تو تیسری مرتبہ آواز آئی کہ بچ جاؤ میں آواز سننے کے بعد آگے چل دیا دیکھتا کیا ہوں ایک بہت بڑا کالاناغ راستے میں پھن نہرائے بیٹھا تھا اسے دیکھتے ہی مجھ پر خوف اور بحشت تاری ہوگی کہ اب کیسے بچوں اور کہاں بھاگ کر جاؤ چنانچہ میں نے وہ رستہ چھوڑ کر چیتوں میں سے بھاگنا شروع کر دیا وہ شخص بیان کرتا ہے کہ خدا جانے میرے بھاگنے میں اتنی تیزی کہاں سے آگے اور میری رفتار اتنی تیز ہو گئی جو بیان سے باہر ہے اور سانت پیچھا کر رہا تھا لیکن تیز بھاگنے کی ویعہ سے وہ شخص چند لمحوں میں سانت کی گریفت سے بچ گیا اور حضرت کے ڈیرے پر پہنچ گیا سرکار نے فرمایا کہ تم نے دو جانداروں کو بڑی تکلیف دی ایک سانت کو اور دوسری مجھے کہ تم اپنے وقت پہ آیا کرو اللہ بہتر جانتا ہے اسے بچانے کے لیے فقیر کو کشف و کرامات کے سلسلے میں اللہ سے خاص مدد طلب کرنا پڑی تھی ایک دخواہ کا ذکر ہے کہ سائنس سرکار پولیس گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تین نوجوان جو سائنس آپ کے واقف کار تھے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے تھے شام کے بعد کا وقت تھا ان میں رحیم بکش بھی تھا ان تینوں نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ سرکار سائنس آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت گوشت روٹی کھلاو تینوں صلاح مشورہ کر کے سرکار کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں گوشت روٹی کھلائے گے سائنس آپ کے پاس اس وقت کچھنا تھا بار بار اسرار کرنے پر حضرت سائنس آپ نے دیکھا کہ یہ تو بزد ہیں آپ فور اٹھے اور مو دوسری طرف کر ریا تھوڑی دیر کے بعد ایک سفید پوش نامعلوم آدمی ظاہر ہوا اس شخص کے ہاتھ میں گوشت کی پلیٹ اور چار روٹیاں تھی وہ روٹیاں سائنس سرکار کو دیکھ کر وہ سفید پوش فوراں ہی منظر سے غائب ہو گیا آپ سرکار نے کہا لو جو مانگتے تھے وہ مل گیا تینوں نے بیٹھ کر وہ روٹی کھائے کریم بکش فوراں اپنی روٹی کھا کر سرکار سے کہنے لگا مجھے اور دیں سرکار نے اپنی اس روٹی سے جو وہ خود کھا رہے تھے چوتھا عیسیٰ کریم بکش کو دے دیا آخر تینوں کھانا کھانے کے بعد سائنس ساب سے اجازت لے کر چلے گئے اور آپ سرکار یاد الہی میں مشغول ہو گئے یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی